ہیلی ایویرون کیسے ہو آپ سب؟ آئی ہوں کہ آپ سب بہت اچھی ہوں گے اور اپنا بہت اچھے سے خیال لگ رہے ہوں گے فرینڈز آج میں بہت ہی ٹیسٹی آلو کالی مرچ کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کھانے میں لا جواب لگتا ہے اور بنانا بھی بہت آسان ہے اسے آپ بہت آسانی سے گھر پر بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں تو چلی دیکھ لیتے ہیں آلو کالی مرچ کیسے بنتی ہے سب سے پہلے کڑھائی میں ڈالیے تیل تیل میں ڈال لہی ہوں چار ٹیبل سپون اچھے سے گرم ہو گیا ہے پھر میں اس میں لونگ، الائچی اور دالچینی کا ٹکڑا تیج پتے اور کالی مرچ ڈال لہی ہوں اور اسے میں کریکر ہونے دوں گی اس کے بعد دو میڈیم سائج کی کٹ کر کے پیال ڈال دے رہی ہوں اور اس کو تھوڑی دیر تک سوٹے کروں گے کلر چنج نہیں کرنا ہے میں ایک پاو آلو کی حساب سے یہ سبجی بنا رہی ہوں اور اسی حساب سے مسالے پیاج کی قوانٹیٹی رکھی ہوں آپ اس سے اگر زیادہ بناتے ہوں تو ان سب ہی کی قوانٹیٹی بڑھا دیجئے گا تو یہ دیکھیں فرنس تھوڑا سا میں بھون لی ہوں کلر چنج نہیں ہوا ہے پیاج کا پھر میں اس میں چھوٹے والے جو آلو ہیں اسے ڈال دی ہوں اگر آپ کے پاس چھوٹے والے آلو نہیں ہیں تو آپ بڑے والے آلو کو دو دو ٹکڑوں میں کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں تھوڑے دیر تک بھوننے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے جنجر گالک پیسٹ یعنی کہ ادرک لسن کا پیسٹ ادرک لسن کا پیسٹ ایک چمچ میں ڈال رہی ہوں اور ادرک لسن پیاج اور آلو میں بہت اچھے سے پہلے بھوننے والی ہوں اس کو بھوننے کے بعد باقی کے مسالے ایڈ کروں گی تو میں ہائی فلیم پیس سے تین منٹ تک بھونی ہوں چلاتے ہوئے لگا تار اب اس میں جائے گا ہری میچ ہری میچ کو کبھی بھی کٹ کر کے نہیں ڈالے گا آلو کالی میچ میں اس سے پیچ میں سے کٹ لگا کے میں ڈالی ہوں اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں نمک ٹیسٹ کے انصار half tea spoon ڈالی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے انصار کم جیدہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ڈالی ہوں کسوری میتھی کسوری میتھی ڈالنے کے بعد میں ڈالی ہوں 1 tea spoon دھنیا پاوڈر اب ڈالی ہوں گی half tea spoon زیرے کا پاوڈر اس میں جائے گا سونف کا پاوڈر تو یہ ہے half tea spoon سونف کا پاوڈر سونف جرور ڈالیے گا اس کے بعد میں ڈالی ہوں سب سے مین چیز میں کالی میچ 1 tea spoon کالی میچ ڈالی ہوں اگر آپ پاس میچ پاوڈر نہیں ہے تو کالی میچ کو دردرا ہی کوٹ کے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد بہت اچھے سے مکس کرنے کے بعد بہت تھوڑا سا پانی میں ایڈ کیوں تاکہ مسالے جلی نہ اور اچھے سے یہ بھون جائیں اب میں اسے کور کر کے اور بہت اچھے سے بھوننے والی ہوں چار سے پانچ منٹ لگیں گے اس کو بھونائی میں تو دیکھ سکتے ہیں آپ میں بیچ بیچ میں چلاتی رہی ہوں چیک کرتی رہی ہوں لو فلم پہ چھوڑ دی تھی چار منٹ تک یہ بہت اچھے سے بھون گئے ہیں ایسے کلر ہو جائے فرنس مسالوں کا پیاج کا تب اس میں آپ ڈالیے دہی دہی بلکل بھی کھٹی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کی دہی کھٹی ہے تھوڑی بہت تو اس میں تھوڑا سا دودھ اور دودھ کے اوپر جمی ہوئی تھوڑی سی ملائی ایڈ کر کے اسے اچھے سے مکس کر کے اور پھر ڈال سکتے ہیں اگر تھوڑی سی کھٹی ہو گئی ہو دہی تب اور دہی کی پانی میں ہی یہ اب پھگے گا بہت اچھے سے بہت ہی تیسٹی بنتی ہے فرنس کور کر کے اسے میں کوک کر رہی ہوں تو دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے یہ پک رہا ہے ابھی اسے بہت اچھے سے بھوننا ہے ہمیں آلو کے حساب سے میں ڈیڑھ سو گرام دہی ڈالی ہوں پھر میں اسے کور کر کے اور اچھے سے بھونوں گی تھوڑی دیر کے بعد دیکھ سکتے ہیں کیسا کلر آیا ہے بس ایسے ہی کلر آنا چاہیے جب دہی ڈالنے کے بعد اچھے سے بھونیں گے اور دانا دانا سا آپ کو دیکھے گا تو دہی ہے وہ مابے میں کنورٹ ہو جائے گا تو ٹیسٹ کافی اچھا آئے گا تو سیم یہی کلر ہونا چاہیے بھونائی کے بعد دہی ڈالنے کے بعد جب بھونیں گے تو یہی کلر آنا چاہیے اب یہ آل موسٹ ڈن ہے بہت اچھے سے اس کی بھونائی ہو چکی یہ آلو کالی میرچ کی اب آپ کو جتنا بھی پانی لگے ڈال سکتے ہیں ویسے زیادہ پتلی بھی نہیں ہوتی ہے اور زیادہ گاڑی بھی نہیں ہوتی ہے اس کی گریوی تو میں اس میں ایک کپ کے قریب پانی ڈال کے اور اسے کور کر کے ہائی فلیم پر میں ایک بوائل آنے دوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو ایک بوائل آ گیا ہے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مجیدار بہت ہی ریسٹی اور جھٹ پڑ سے بن بھی جاتی ہے بہت زیادہ تام جام بھی نہیں لگتا ہے میں اس کی گریوی آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہے بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہے بس ایسی گریوی ہونی چاہیے اس کی اور یہ دیکھیں بہت اچھا سی یہ گل بھی چکی ہے بیبی پوٹیٹو ہے تو بہت پٹا پٹ سی یہ گل جاتی ہے بڑے پوٹیٹو بھی گل جاتے ہیں اس کو دو دو ٹکڑوں میں کٹ کر کے پھر بنائیے بہت اچھا سی گل جاتے ہیں گیس کا فلم آف کر کے پھر میں اسے سرف کر رہی ہوں تو دیکھ سکتے ہیں یہ بن کے ریڈی ہو گیا اب میں اوپر سے ڈال دوں گی دھنیا کی پتی دھنیا کی پتی ہمیسہ آپ لاسٹ میں ہی ڈالیے کیونکہ جب بیچ میں ڈالیں گے تو وہ مکس ہو کے پھر وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا اس میں ہمیسہ لاسٹ میں ہی دھنیا کی پتی ڈالیے دکھنے بھی بھی اچھا لگتا اور کھانے میں تو کیا ہی پوچھنا اسے آپ روٹی پوری پراتھا یا پھر رائز کے ساتھ کھائیے بہت مجھدار سی ریسپی ہے اور امید کرتی ہوں کہ یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی آلو کالی میرچ کی آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کی جیگا اور زیادہ سی زیادہ سبسکرائب کیجئے پلیز اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کی جائیے